آپ یقین مانیے کہ انڈیا کبھی اتحاس میں اتنا برانی فضاد جتنا برا تالیبان کے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد فضل گیا ہے رشیہ چائنہ اور پاکستان نے مل کر کے ایسا مکڑ جال بندیا ہے کہ اب انڈیا کے لئے بہت مشکل بھر کے آنے والی ہے بھر بھر کے مشکلیں آنے والی ہیں پوائنٹڈ بات کروں گا دیکھیں تالیبان کا افغانستان پر قبضہ کرنا انڈیا کے لئے ہار کہوں یا پھر ٹینشن کہوں یہ شبد اپنے انسار لگا لیجئے افغان کے تالیبان قبضے کے بعد ایک اور جہاں بھارت، امریکہ، انگلینڈ اور فرانس سمیت کئی دیش ہیں جو اس ماملے پر چنتہ ویقت کر چکے ہیں وہیں دوسری اور اگر آپ دیکھیں گے تو چائنہ، پاکستان اور رشیہ یہ تین ایسے دیش ہیں جو بڑے ہی من من میں خوش ہوئے جا رہے ہیں ایسے میں افغانستان سنکٹ پر پاکستان اور چین کے ساتھ رشیہ کا چلے جانا بھارت کے لئے کسی ٹینشن سے کم نہیں ہے کیا مجھے آپ بتائیے کومنٹ سیکشن میں پاکستان افغانستان کا سپورٹ کر رہا ہے سپورٹ کرنے والے بیان بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور یہاں پر ذکر میں کئی ریپورٹس کا کرنا چاہوں گا جہاں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نہ صرف تالیبان کے ہتیار سے مدد کر رہا تھا بلکہ پاکستان وائیو سینہ سے بھی افغانستان میں تالیبان کا کام اور آسان بناتا جا رہا تھا تالیبان کے ساتھ چائنہ پاکستان اور رشیہ کی لگاتر جو بیٹھ کے ہو رہی ہیں یہ اس بات کو اور زیادہ سپسٹ کر دیتی ہیں کہ افغانستان میں تالیبان کو اس ٹکڑی کا ساتھ مل رہا ہے خود پاکستان کے پردھان منطری نے دو دن پہلے تو ایک بیان دیا اور کہا کہ افغان نے گنامی کی اپنی بیڑیوں کو توڑ دیا ہے رشیہ اس میں دلچسپی کیوں دکھا رہا ہے تالیبان کے ساتھ سمجھئے رشیہ کا دلچسپی کی وجہ ہے امریکہ رشیہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کا دب دبا بلکل ختم ہو جائے لیکن رشیہ کیونکہ بھارت کا ایک پرانا سہیوگی ہے اور اچھا مطر بھی رہا ہے ایسے میں چائنہ اور پاکستان کے ساتھ اس کی نزدیگی بھارت کے لیے چنتا کا سبب تو نشجد بن رہی ہوں گی اگر تالیبان کے راز میں افغانستان میں چائنہ اور پاکستان کا دب دبا بڑھتا ہے تو پھر بھارت کی افغانستان میں پکڑ اور کمزور ہوتی چلی جائے گی اور بھارت کے پروجیکٹس بھی تو وہاں پر ہیں جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کب پورے ہوں گے خطرے کے جو بادل ہوتے ہیں وہ منڈرانے شروع ہو چکے ہیں حالانکہ تالیبان نے کہہ تو دیا ہے کہ جو کسی بھی دیش کو خطرہ ان سے نہیں ہے اور افغانستان میں بھارتی پریوجناوں کو سرہایا گیا ہے لیکن ہم اس پریس کانفرینس کو کیوں بھول جائیں جس میں کہا کہ تالیبان کس سے بدلہ نہیں لے گا لیکن تالیبان پتا چلتا ہے کہ لوگ کو بھوننا شروع کرتا ہے جو اس کا ویرود کر رہے تھے مہلاؤں کو ہم سرکشہ دیں گے آدھکار دیں گے اور پتا چلتا ہے کہ نیوز انکر کوئی نکال دیا اپنا تالیبانی انکر بیٹھا دیا انڈیا نے افغان میں کتنا انویسٹ کیا ہے اس بات کا وہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے دیکھیں آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے دونوں دیش کا جو ویعاپارک سمبند ہے وہ صدیوں پرانا ہے بھارت دکشن ایشیا میں افغانستان کے اتفادوں کا سب سے بڑا مارکٹ رہا ہے بازار رہا ہے کتنا بزنس ہے سارے پروڈیکٹس کا نہیں بتاؤں گا لیکن کچھ پروڈیکٹ ہے اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں دیکھو بھارت افغانستان سے کیا کیا چیزیں ایمپورٹ کرتا ہے یعنی مگاتا ہے کشمش آپ کھاتے ہوں گے ڈرائی فروٹس کے نام لوں گا اکھروٹ ہو گیا بادام، انجیر، پیستہ، سوکھے اور خوبانی جیسے میوہ کا آیات کرتا ہے اس کے علاوہ وہاں سے انار، سیپ، چیری کھربوز، تربوز، ہینگ، جیرہ اور کیسر کا بھی انڈیا ایمپورٹ کرتا ہے فینینشل ایئر دو ہزار بیس اکس میں دونوں دیشوں کی بیچ 1.4 ارب ڈالر یعنی قریب 10,338 کروڑ روپے کا ویاپار ہوا تھا بھارت نے دھانچا گت چھتر سمیت ایجوکیشن آدھی پر افغانستان میں قریب 22,350 کروڑ روپے کا انویسمنٹ کیا ہے بھارت نے افغانستان میں روڈ، ڈیم، اسپتال آدھی بھی بنائے ہیں افغانستان میں بھارت میں تقریباً 400 سے بھی زیادہ چھوٹے بڑے پروڈیکٹس پر بھی کام کیا ہے یہ ڈاٹا میں آپ کو دے رہا ہوں 400 سے ادھک چھوٹے بڑے پروڈیکٹس یہ ویدیش منطرہ لے کا خود کا ہے ویب سائٹ پر جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں دیکھو کچھ پر اگر ہم نظر ڈالیں کون کونسی پروڈیکٹس ہیں جیسے بھارت نے قریب 675 کروڑ روپے میں افغانستان کی سنسد کا نرمان کروائے تھا یاد ہوگا 2015 میں پی ایم نریندر مودی اس کا ادھگھاتن کر کے بھی آئے تھے دوسری بات کریں تو بھارت نے 218 کلومیٹر لمبا جرنجر دیلا رام ہائیوے کا نرمان کرائے تھا جرنج افغانستان میں ایران بورڈر کے قریب سے گجرتا ہے اسے بورڈر روڈ آرگنائزیشن برو کی اور سے تیار کیا گیا تھا اس ہائی پروفائل پروڈیکٹ کے نرمان میں کتنا کھرچہ آیا تھا 15 کروڑ ڈالر کی لاغت آئی تھی اس میں انویسمنٹ دیکھی اب کتنا ہو رہا ہے بھارت نے افغانستان کو شہری ٹرانسپورٹیشن کی لیے 400 بسے پروائیڈ کرائی تھی 200 منی بسے بھی دی تھی ساتھی افغان نیشنل آرمی کی لیے 285 ملٹری ویکلز بھی دیے گئے تھے پانچ شہروں میں اسپطال کی لیے 10 ایمبولینس بھی بھارت کی طرف سے دی گئی تھی یہ کچھ فیرست ہے جو انڈیا نے انویسمنٹ افغانستان کے اندر کیا ہے اور اب تالیبان جب آ گیا ہے قبضہ افغانستان پہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو نڈڈے نکل گیا آ رہے ہیں کب سوچئے انڈیا کا اتنا بڑا انویسمنٹ کب کیا ہونے جا رہا ہے تالیبان کے آتے ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جب بھارت سرکار کی مصیبت کو بڑھائے گا میں آپ کو بتائیں کہ افغانستان سے کیا کیا ایمپورٹ ہوتا ہے تالیبان نے پاکستان کے ٹرانزیٹ مارک سے جو مال کی ڈھولائی ہوتی ہے یعنی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے اس کو بند کر دیا ہے اور افغانستان سے بھارت اور ادھر سے سبھی دیش سے آنے والے نریات ہونے والا جو راو مٹیریل ہے اسی کے راستے سے آتا تھا تو ادھر آنے والا مال کا بڑھنا بند ہو جائے گا یعنی کہ ایمپورٹ انڈیا کے لیے بند ہے کیا پاکستان اور تالیبان کے بیچ میں ہمیشہ سے ہی رشتے اچھے رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ تالیبان کو سبورٹ پاکستان نے گیا لیکن کی تالیبان کی کیا سوچ ہے اس پاکستان کی کوشش آگے یہ رہے گی کہ پہلے تو وہ تالیبان سے بات کرے دونوں ملک کے بیچ جو سیما ہے جو بورڈر ہے اس کو آفیشل طور پر اس کو مانتہ دی جائے اور اس کی پرات مکتہ نشجد طور پر ہونے والی آپ کچھ بھی کہہ لی جئے پاکستان کا ہمیشہ سے ہی تالیبان کے اوپر اپر ہینڈ رہنے والا ہے اور اس کو بڑی آسانی سے بھی انفلینس کر سکتا ہے پہلی بات پاکستان یہ ایک problem number two وہ ہے چائنا چائنا کونسا کھیل کھیل رہا ہے وہ کھیل میں آپ کو سمجھاؤ افغانستان میں چائنا کے چھپے ہوئے ہیں جو کھنیجو یعنی کہ منرلز ہی اس کی بڑھتی مانگو کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے ادھر چین کی نظر افغانستان کے درل کھنیجو پر ہے کون 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 منرلز ہیں جو کی demand اور دنیا بھر میں آسانی سے پوری کی جا سکتی ہے آپ کو میں فیکت دے رہا ہوں جب 2004 میں تالیبان کی طاقت کو امریکہ نے ہلا دیا تھا اس کے بعد امریکی جیولوجیکل سوسائٹی سروے نے اس بھنڈار کا ایک سروے کرنا شروع کیا اچھا امریکہ کو کیا ملا افغانستان میں کھنیج ملے لوہ ملا تامبہ ملا کوبالٹ ملا سونے کے علاوہ عدیو کی گروپ سے اہم لیتھی جو مانا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل تھا ان سب میں سے لیتھی کی مانگ چلتے افغانستان کو سعودی عرب کی سنگیہ دی گئی تھی دراصل لیتھی کا استعمال لیپٹوپ اور موبائل کی بیٹریہ بنانے میں ہوتا بھی آرہی تو اس میں بھی استعمال ہوگا اب چین بھی اس کی اور اپنا نشانہ ساد رہا ہے اس کے لئے اس نے قریب 62 ارب ڈالر کے بیلٹ این روڈ پروڈ پروڈ کے تحت سی پی سی یعنی چائنہ پاکستان کوریڈور کا وستار افغانستان تک کرنے کوشش کر رہا بہتر جمین افغانستان کی افغان کے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے بات بھی افغانستان اپنے آپ کو سشکت کیوں نہیں بنا پایا اس کی بہت وجہ ہے اگر ایک ایک کر کے وجہ میں گنا تو پہلی وجہ ہے یہ ایک ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں ایک ٹرلین ڈالر کی قیمت کے سنسادھن موجود ہیں لیکن ہر سال سرکار کھرن سے تیس کروڑ ڈالر کا ہی ریویانیو کھو دیتی ہے کھراب سرکشہ کانونوں کی کمی برشت چار کے کارن بیکار ہو رہے سنگٹ ہونے کی وجہ سے اس چھیتر میں افغانستان وکاس نہیں کر سکا ہے خستہ حال جو اپنے انفران سٹرکچر کا ہے اس کی وجہ سے افغانستان ابھی کچھ بھی نہیں کر پایا ہے چینہ کی طرف تالیبان کے کبزے کی بارت بھارت کی مشکل ہیں پہلے پوائنٹ میں ہم چینہ کی بات کر رہے تو چینہ کو کیا ہوگا کی پوروی لدھاک میں جاری سیما ویواد کی بیچ چینہ افغانستان کی دھرتی کا استعمال بھارت کے خلاف کر سکتا ہے اور وہ تالیبان کی مدد سے ایسٹ ترکستان اسلام مومنٹ کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے ایسٹ ترکستان اسلام مومنٹ یعنی ایٹی آئی ایم جسے الکایدہ کا سیوگی بتائے جاتا ہے چین کی استھر سنج جیان پرانت کا ایک اگر وادی سمہو ہے یہ پرانت کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے جو قریب ایک کروڑ اگر مسلمانوں کا گھر ہے وہ پاکستان بھی افغانستان کی دھرتی کا استعمال بھارت کے خلاف کرنے کی پوری کوشش کرے گا دھیان دیجئے گا اب انڈیا کو چنت 24 گھنٹے میں دو دو بیٹھ ہو رہی ہیں اب بھارت خلاف کوشش تو پاکستان کرے گا جیسے وہ پہلے بھی کرتا آیا ہے اب تیسری سب سے بڑی چنوٹی سمجھ لیجئے بھارت کے لئے تیسری سب سے بڑی چنوٹی چائنہ بھی رشیہ بھی سنتے جائیے گا ایک ایک بات کھول کے میں آپ بتا رہا اگر آپ یہ کہ بھارت کو تالیبان سے بات کر لینی چاہیے تو آپ یاد رکھئے گا 1996 سے لیکن 1999 کے بیچ تالیبان کے ویرود میں رہے نوردن الائنس نام سے جانے جانے والا میں آپ کو بتاتا ہوں اب کہاں یہ جا رہا ہے کہ جو نوردن الائنس کی ضرورتیں محسوس ہونے لگی ہیں افغانستان میں تالیبان کے برتے پرباب کو دیکھتے ہوئے یہاں نوردن الائنس جیسے ایک سین مورچے کی ضرورت ایک بار پھر سے محسوس کی جانے لگی ہے ایک سین مورچے کی روپ میں نوردن الائنس اگتھن 1996 میں ہوا تھا تالیبان کے نینترن سے افغانستان کو مکت کرانے کے لئے نوردن الائنس نے نرنائک لڑائی لڑی تھی اس نوردن الائنس کو ایران رشیا ٹرکی بھارت تچاکستان کا سمرتھن یعنی سپورٹ ملا رکھنا سال 2001 میں تالیبان کو ہرانے کے بعد نوردن الائنس کو بھنگ کر دیا گیا اس کے بعد امریکہ اور نیٹو افغانستان کی سیمہ پر تالیبان کے خلاف کھڑے تھے جانکاروں کا کہنا ہے کہ تالیبان کا مقابلہ کرنے کے لئے نوردن الائنس جیسے ایک سین نیو جرورت محسوس کی جا رہی ہے اور پر بھی اس کا اثر پڑھنے جا رہا ہے بتائے کس مشہور نیوز اینکر کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس ویڈو کو شیئر کیجئے جاہند واند بات رام ستے اپ ڈیوکیٹیڈ ستے میو جایتے نمشکار